الیکٹریسٹی ایک بیسک نیسیسٹی اور بیسک کموڈیٹی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پورے پاکستان میں ایک دن شارٹ فال ہوا تھا بجلی کا کہ پورے پاکستان میں بجلی نہیں تھی بنگلہ دیش میں نائنٹی سکس پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے پاس ایکسس ہے بجلی کی اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے پاس ایکسس ہے بجلی کی السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن ویڈ احسان ویورز پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ کس طرح سے بنگلہ دیش اور پاکستان میں اگر فرق جان کر جئے تو پتا چلے کہ بنگلہ دیش میں کس طرح سے لوگوں کے پاس جو بجلی ہے الیکٹر سیٹی وہ کتنے پرسنٹ ہے اور پاکستانیوں کے پاس کتنے فیصد کتنے پرسنٹ بجلی دستیاب ہے یعنی بجلی جو الیکٹر سیٹی کی جو ایکسس ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے یہ ایک سٹیٹس ہیں ورلڈ بینک کی اس کو لے کر کے ایک فیکس ان فیگرز بتائے جا رہے ہیں ایک ریپورٹ ہے وہ پاکستانی میڈیا میں کافی وائرل بھی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے جی ڈی وی گروت ریٹ کو لے کر کے دو ہزار تیس جو یہ سال چل رہا ہے اس کو لے کر کے کہ بنگلہ دیش جو نائنٹی سیونٹی ون پاکستان سے الگ ہوتا ہے اس بات کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ آج وہ کہاں چلا گیا اور ہم کہاں کھڑیں اور نمبر ٹو وی وز وہ یہ بھی بتا رہے ہیں الیکٹر سیٹی کو لے کر کے اور دوسری جو پروڈکٹس کو لے کر کے کہ بنگلہ دیش میں وہ زیادہ ایکسس ہیں ہمارے پاس وہ بہت کم ہے آخر وجہ کیا ہے یہ ویڈیو ریپورٹ یہ میرے پاس جو ریپورٹ ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے تفصیل سے ڈیٹیل سے جھڑے رہیے گا آخر تر اور اس ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے پھر اس کے اوپر ہم رییکشن بھی دیں گے بہت ہی عام ویڈیو ہے ویورز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان رییکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور میل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لایک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیل بیک ضرور دیا کریں لینی ویڈیو دیکھتے ہیں 3 to 1 and 2 تو پاکستان کی ایکانومی دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ہم لوگ پاکستان کا ایکنومک انالیسس کریں کسی اور ملک کے ساتھ پھر میں نے کہا کہ اس ملک کے ساتھ ایکنومک کمپیرزن کیوں نہ کیا جائے جس نے ہم سے ازادی لی تھی بنگلہ دیش جو 1971 کے اندر ازاد ہوں تو اب بنگلہ دیش اور پاکستان کے کچھ فیکشن فگرز ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو ورلڈ بانک کے سٹارٹس ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس ویلوگ کے اندر سب سے پہلے دیکھیں اگر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کی میں بات کروں تو بنگلہ دیش تیکسٹائل لیدھر ہائیڈن ٹاننگ کے اندر فروزن پوڈ مانیفیکچرنگ کے اندر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میجر ایکسپورٹس ہیں جس کے اندر بنگلہ دیش جو ہے وہ سپیشلائز کرتے ہیں اور بنگلہ دیش ہے اس کنسیڈر ٹو بی ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ اپیرل ایکسپورٹر دنیا کا اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے جو میجر ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں اس میں ٹیکسٹائل ہیں لیدھر گوڈز ہیں سپورٹس گوڈز ہیں کیمیکلز ہیں کارپیڈز ہیں راگز ہیں پیریشیبل آئیٹمز میں رائز کی ہماری بہت ایکسپورٹ ہے شگر ہے کارٹن ہے فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں تو اگر دیکھا جائے پاکستان کا جو جی ڈی پی گروت ریٹ تھا میں دو ایکس کی بات کروں گا پاکستان کا جی ڈی پی گروت ریٹ دو ایکس میں چھے پرسنٹ تھا اور بنگلہ دیش کا بھی جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے وہ ایکس پرسنٹ تھا دو ہزار تائیس میں آج کے دن پاکستان کا جو ورلڈ بانک نے ایڈ گلانس جو دیتے ہیں سٹائٹس اس کے مطابق جو انہوں نے ازیوم کی ہے پریڈک کی ہے وہ پاکستان کا جی ڈی پی گروت ریٹ جو ہے وہ 3.5 پرسنٹ ہے دو ہزار تائیس میں اور بنگلہ دیش کا دو ہزار تائیس کے اندر چھے فیصد کے اوپر ہی کھڑا آگا ہے اور جی ڈی پی میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جی ڈی پی اس بیسیکلی ٹوٹل مارکٹ ویلیو آف یار گوڈز پریڈیوز جو بھی آپ چیزیں پریڈیوز کرتے ہیں پاکستان کے اندر چاہے وہ پرائیمری سیکٹر ہو سیکنری ہو ترجری ہو یا سرویسز پریڈیوز کرتے ہیں تو جو وہ سیل ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ جی ڈی پی کے ساتھ مرچ کرتے ہو کہ کتنا بہتر جو ہے وہ ملک پرفارم کر رہے ہیں اکارڈنگ دو سم پولیٹیشنز ان ایری بان لیکن جی ڈی پی is not the only کرائیٹیریہ جس کے اوپر یہ پتا چلے کہ ایک ملک اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ نہیں وہ دوسرے انڈگیٹرز بھی دیگر ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ملک کی پرفارمنس کیسی ہے تو اب بات کرتے ہیں پر کیپٹا انکم کی پاکستان کی پر کیپٹا انکم 23 کروڑ عبادی والے شہر میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ہم لوگ کی ایک سپورٹ انڈسٹریز میں کون کون سے سیکٹرز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے پر کیپٹا انکم جو ورلڈ بینک نے سٹیٹس دیئے ہیں پاکستان کی ہے پندرہ سو تیس ڈالر اور بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہے پچیس سو ڈالر ساٹھ فیصد زیادہ ہے پاکستان کی پر کیپٹا انکم سے بنگلہ دیش کی پر کیپٹا انکم اور پاکستان کا جو اینفلیشن ریٹ تھا دوہزار اکیس میں ریجیم چینج سے پہلے وہ تھا نو اشاریہ پچاس فیصد اب جو ریپورٹس ہیں اس کے حساب سے پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ڈیلی چینج ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو جو کرنٹ انفلیشن ریٹ ہے that is 24.5% جب یہ ویڈیو شاید اپلوڈ ہو تو شاید انفلیشن ریٹ اور بڑھ گیا ہوا ہو اور بنگلہ دیش کا اینویل انفلیشن ریٹ جو ہے وہ نو پرسنٹ کے اوپر ہی ہے دوہزار اکیس میں بھی نو پرسنٹ تھا اور دوہزار تیس میں بھی نو پرسنٹ الیکٹرسٹی ایک بیسک نیسیسٹی اور بیسک کموڈیٹی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پورے پاکستان میں ایک دن جو ہے وہ شورٹ فال ہوا تھا بجلی کا باکہ پورے پاکستان میں بجلی نہیں تھی بنگلہ دیش میں 96% جو لوگ ہیں ان کے پاس ایکسس ہے بجلی کی اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ 75% لوگوں کے پاس ایکسس ہے بجلی کی آپ یہ دیکھ لیں 1971 میں جو ملک ازاد ہوئے اس کے اندر 96% کی ایکسس ٹو ایکسٹی اور پاکستان کی 75% ہے 70 سالوں میں ہم لوگ اپنی الیکٹرسٹی ایکسپانشن نہیں کر سکے کہ اٹلیس 90, 95, 96% کے اوپر ہم لے جائیں کہ تقریباً پورے ملک کے اندر جو ہے وہ الیکٹرسٹی کی ایکسس ہو تو ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کس طرح سے انہوں نے سارے کے سارے جو فیکٹس اور فیگرز اور سٹیٹس اور ورلڈ بینک کو لے کر کہ ان کی جو ریپورٹ ہے وہ بتائی ہے کس طرح سے انہوں نے کہا کہ 96% جو ایکسس ہے الیکٹرسٹی کی وہ بنگلہ دیشیوں کے پاس ہے اور پاکستان ابھی بھی ان سے بہت پیچھی ہے 90, 71 میں ہم سے وہ الگ ہوتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں یعنی پاکستانیوں کے پاس جو الیکٹرسٹی ایکسس ہے وہ 75% ہے 75% ہے اور 96% ہے بنگلہ دیشیوں کے پاس یعنی بہت کم ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی 90 سے اوپر تو لے کے جائیں کم ہو بیش تو یہ دیکھیں کس طرح سے بتا رہے ہیں جی ٹی بی گروہ ریٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اس میں بھی ہم سے بہت آگے ہیں اور پھر انہوں نے مہنگائی کی بارے میں بات کی انفلیشن ریٹ کے بارے میں بات کی پاکستان 30 کے قریب پہنچنے والا ہے یعنی 24 سے 25 بتایا ہے انہوں نے لیکن بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی تو وہ 9% کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے یعنی مہنگائی بنگلہ دیش میں قدرے کم ہے لیکن اب بھی بنگلہ دیش میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ مہدائی زیادہ ہو رہی ہے لیکن پاکستان کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو آج بھی پاکستان سے بنگلہ دیش میں جو انفلیشن ریٹ بہت ہی نیچے ہے کم ہے اس کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ویورز یہ بھی دیکھیں نا کہ جی ڈی بی گروہ ریٹ اور پھر ایکسپورٹس انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جناب بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے دنیا بھر میں جو سب سے بڑا جو ایکسپورٹرز ہے ٹیکسٹائل کو لے کر گارمنٹس کو لے کر کے اور ساؤت ایشیا میں اگر بات کریں چائنہ کے بعد یعنی دنیا میں کہہ لیں ساؤت ایشیا میں کیا کہنا ہے آپ نے دنیا میں بنگلہ دیش دوسرا بڑا ملک ہے جو ایکسپورٹس کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش آج آئے روز کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑا ابھی ایک دو دن پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دی تھی ریکارڈ قائم کر رہا ہے کہ جینوری میں جو انہوں نے فائی بلین یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ انہوں نے ایکسپورٹس کی ہے یہ دیکھیں یعنی جو ان کا ایک ٹارگٹ تھا کہ ایک سال میں ہم نے سکسٹی بلین یو ایس ڈالر کی ایکسپورٹس کرنی ہے اس کو تو وہ اچیف کرتے ہوئے دوہزار تیئیس میں اسی سال میں نظر آ رہا ہے سب کچھ بس یہی فرق ہے کہ وہ ترجیحات کا فرق ہے اور پولیٹیشنز کا فرق ہے اور نیشنل پولیسی کے اوپر کام کرنے کی پاکستان کو اب بہت ضرورت ہے ویورز مجھے دیں اجازت یہ ویڈیو کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ